یہ کہ اگر ججوں کے تعداد بڑھائی بھی تو جو ریویو پیسلا ہے وہی جج کے سامنے جائے گا جن لوگوں نے پیسلا دیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر ججوں کے تعداد زیادہ ہو جائے تو اس میں حکومت کا کیا پائدہ ہے اور اس میں پی ٹی آئی کا کیا محسان ہے اور کیا قانون سازی جو ہو جاتی ہیں وہ ایک حکومت کیلئے کیا جاتا ہے یا یہ ایک ٹائم کیلئے کیا جاتا ہے یہ تو نسلوں کیلئے کیا جاتا ہے شاہ صاحب نے امریکہ کا مثال دیا کہ وہاں پہ نو ججز ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہاں پہ پینڈنگ کیسز کتنے ہیں کتنے وہاں پہ پینڈنگ کیسز پڑے ہیں وہ ججوں کے سامنے تو میں نہیں سمجھتا ہوں ہاں میں جوید صدیقی صاحب کے ایک بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ سب کو اعتماد میں لینا چاہیے میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ مسئلہ کوئی ایک جماعت کا نہیں ہے اور آپ لوگوں نے کہا کہ کیا کبھی متپپ ہو گئے ہیں ہم تریتر کیا ان پی بھی متپپ ہو گئے تھے ہم اٹھاروی ترمیم پی بھی متپپ ہو گئے تھے ہم نے ان اپسی ایوارٹ بھی بھی متپپ ہو گئے تھے ہم نے پاتھا میں اصلاحات اور ان اپسی آر کا خاتمہ کر کے اس کو پختنفہ میں مرجر پہ بھی ہم متپپ ہو گئے تھے تو میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے پارٹی کو پہلے اعتماد میں لے لیں پھر اپنے پولیشن کو اعتماد میں لے لیں ہر قانون سازی پہ ہے ہر مسئلے پہ اور اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے لیں لیکن یہ کہنا کہ یہ وقت نہیں ہے وہ وقت نہیں ہے پہلے کیوں نہیں ہوا آپ کیوں نہیں ہو رہے ہم نے تو پہلے بھی چاہا تھا بہت شاہ صاحب اس چیز کا دعا ہے اٹھاروی ترمیم پہ ہم بہت میں نے جو آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ تین چیزوں میں اصلاحات کرنا چاہیے کہ نیپ کے ادارے کو ختم کرنا چاہیے جوڈیشری میں اصلاحات کرنا چاہیے الیکشن میں اصلاحات الیکشن کمیشن میں اصلاحات کرنا چاہیے اس میں ہم نے اپنی دوری حکومت میں برپور کوشش کیا تھا لیکن بدقسمت یہ تھے کہ ہمارے پاس سیمپل اکثریت نہیں تھا ہمارا جو اپوزیشن تھا اس ٹائم کا مسلم لیگ نو وہ ہمارے ساتھ ان چیزوں پہ متفق نہیں تھا ورنہ ہم تو یہ کام اسی ٹائم پہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا یہ تین کام اور اگر یہ تین کام ہم نے نہیں کی تو اب آپ دیکھ لے نا پیچھلے بار ہم رو رہے تھے کہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے الیکشن میں اعدان لی ہوئی ہے یہ منڈیٹ تو جانی ہے پی ٹی آئی وہا رونا رو رہی ہیں کہ یہ منڈیٹ تو جانی ہے یہ تو پام سینتھانیس والے ہیں ہمارے پاس سیاسی انتقامی کاروائی یہ میوزیکل چیئر چل رہی ہے نا جو اس پوزیشن پہ آتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے جس کے خلاف چیزیں ہوتا ہے عاصم رضا صاحب عاصم رضا صاحب اگر ہم نے اس میوزیکل چیئر سے نکلنا ہے تو ہم سب نے مل بیٹھ کے اور ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کا تو صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ بس مجھے رہا